بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائیں میرے ڈیپٹی کمیشنر ایلیکٹر ریپرزنٹیوز سٹوڈنٹس پاکستان کی فیوچر خودین حضرات اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین پہ چل کے دیکھو کتنی قومیں میرے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی اور اللہ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگلی دنیا کے لیے یعنی آخرت کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے کل مر جانا لیکن اس دنیا کے لیے اس طرح جیو کہ آپ نے ہزار سال زندہ رہنا ہے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں اس طرح رہیں وہ کام کریں کہ ہم سوچیں کہ اس کے اثرات دس سال، پندرہ سال، بیس سال، سو سال، ہزار سال کے بعد کیا ہوں گے اس زمین پہ اور اگر آپ سیولیزیشنز کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کتنے سیولیزیشنز تباہ ہو گئے ہیں بڑے بڑے ایمپائئر تھے ساؤٹھ ایف ایف امریکہ کے اندر انکا ایمپائر تھا ان کے اندر دکھاتے ہیں بڑی بڑی ان کے پاس عظیم بیلڈنگز بنائی ہو لوگنا لیکن اس کا نام ونشانی ختم ہو گیا کیونکہ جب ایک قوم آگے کا نہیں سوچتی اپنے آنے والی نصروں کا نہیں سوچتی اس کی آگے بربادی ہے لہور میں لہور میں بڑا ہوا ہوں ہم لہور کا پانی نلکے سے پیا کرتے تھے میٹھا پانی تھا لہور کی ہوا آب و ہوا صاف یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً تیس پینتیس سال پہلے بھی لہور ایک بڑا صاف شہر تھا آج لہور کے اندر سانس نہیں اپلے سکتے جو لہور کے آج حالات ہیں جو بڑے ہیں اور بچے ہیں ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے وہاں جو پلوشن لیول ہے وہ ادھر تک پہنچ کیا ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں ان کو لنگز کی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ جو پلوشن ہے وہ ایک سائلنٹ کلر ہے ایک تو ہوتا ہے نا ایکسلنٹ کسی نے گولی ماری گیا قتل کیا تو آپ کو نظر آتا ہے جو پلوشن ہے وہ پتہ نہیں چلتا اور آہستہ آہستہ آپ کو سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ پلوشن کا شکار ہو گئے اور لاہور میں ہم سمجھتے تھے کہ دلی بہت پلوٹڈ ہے اور دلی کے اندر بہت برے حالات ہیں لوگوں کے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لاہور تقریباً ادھر تک پہنچ گئے یعنی کہ دنیا کا دوسرا یا تیسرا پلوٹڈ شہر بن گئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے سوچا ہی نہیں جب لاہور کی ڈیولپنٹ ہو رہی تھی کسی نے نہیں سوچا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے لاہور میں جو ہم درخت کاٹتے جا رہے ہیں پچھلے دس سالوں کے اندر جو مجھے انہوں نے پریزنٹیشن دی ستر فیصد لاہور کا درختوں کا کور کاٹا گیا یعنی ستر فیصد جو گرین کور تھا وہ کم ہوا دس سالوں کے اندر تو اس کے نتائج تو آنے تھے کیونکہ درخت ہوا کو ساف کرتے ہیں اکسیجن دیتے ہیں رات کو کابن ڈائیک سائیڈ کو ابزورب کرتے ہیں جب آپ درخت کاٹ دیں اور کانکریٹ بنا دیں ساری تو آگے کا نہ سوچیں تو اس کا تو پھر ایفیکٹ آتا ہے یہ اب ٹائم ہے کہ ہم پاکستانی سب ملکے یہ کوئی گرمنٹ اکیلہ نہیں کر سکتی جو پاکستان کے حالات اب ہیں ہم نے اپنے دریاؤں کے اندر سیورج سیورج پھینکے دریاؤں کے تب وہ سارا پانی نیچے جاتا ہے سن تک لوگ دریاؤں سے پانی پیتے ہیں میری زندگی میں بچپن میں میں نے دیکھا ہوا ہے کہ لوگ جو نیر ہمارے گھر کے ساتھ سے گزرتے تھے زمان پاک کے وہ نیر سے لوگ پانی پیا کرتے تھے آج وہ نیر سیورج ڈرم بن گیا ہے آج راوی سیورج ڈرم بن گیا ہے راوی کے اندر اگر آپ جب سردیاں ہوتی ہیں پانی کم ہوتا ہے وہ صرف سیورج رہ گئی ہے اور یہ یاد رکھیں کہ جب پانی اوپر سے آتا ہے اور یہ جب نیچے تک جاتا ہے تو یہ لوگوں کی فصلوں میں جاتا ہے یہ انڈرگراؤنڈ وارٹر میں جاتا ہے یہ وہ جو کواں کھوتے ہیں اس میں سے وہ پانی کنٹیمنیٹ کرتا ہے اور اس کا کبھی کسی نے سوچا نہیں اور یہ کبھی بھی آج اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کلیم گرین کا تو یہ گورنمنٹ اکیلی نہیں کر سکتی یہ آپ نے سمجھنا سب نے یہاں ہماری انتظامیاں بھی جو ہمارے ڈیپٹک کمیشنرز ہیں یہ بھی اس کا حصہ بنیں سارے الیکٹڈ لوگ ان کے اب نمبر ون چیز ہونی چاہیے کہ ہم نے کیا آگے سوچنا پاکستان کا کس طرح کا پاکستانہ میں چاہیے اللہ نے وہ ملک ہمیں دیا ہے وہ ملک دیا ہے جو کیونکہ یہاں سے جب لوگ اگر لوگ باہر نہیں کہ دنیا ہوں نے نہیں دیکھی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت جو پاکستان ہے جو ہمیں اس نے نعمت عطا کی ہے کیونکہ لوگوں کو پتا نہیں ہے دنیا کیا ہے میں تقریباً دنیا کے ساری جگہ جا چکا ہوں ساری دنیا دیکھ چکا ہوں میں اور سارا پاکستان دیکھ چکا ہوں جو زیادہ تر لوگوں نے نہیں دیکھا لوگوں کو نہیں ابھی تک پتا کہ پاکستان میں اللہ نے کس طرح کی مختلف ورائٹی دی ہوئی ہے بارہ موسم ہے پاکستان میں بارہ کلائمیٹک زونز ہیں ہر قسم کا موسم ہے یہاں یہاں ہر قسم کا پھل رکھ سکتا ہے یہاں زرخے زمین ہے یہاں زخیریں ہیں تامبے کے سونے کے گیس کے جو ہمیں پتا ہی نہیں کیونکہ ہم نے ڈریلنگ ہی نہیں کیوں پاکستان میں ہمیں خود بھی نہیں پتا کیا ہیں یہ جو ریئر ایئر تھ پینرلز ہیں اس کے ابھی تک ہم نے ایک سپلور ہی نہیں کیا لیکن کہتے ہیں کہ پاکستان ٹاپ دس ملکوں میں ہیں جس میں ریئر ایئر تھ پینرلز ہیں یہ ایک اللہ کا توفہ ہے جس کی ہم قدر نہیں کر رہے ہیں اور قدر جب ہم کریں گے یہی پاکستان سونا اگلے گا اور یہی پاکستان آپ دیکھیں گے یہ یہی پاکستان دنیا کا ٹورزم کا ڈیسٹنیشن بنے گا کیونکہ جو پاکستان میں اللہ نے خوبصورتی دی ہے وہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ہیں اس لیے یہ بڑا آج اہم چیز ہے کہ سارا ملک قوم ملکے یہ جو ہم تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کو اس کا مقابلہ کریں یہ جو یہ جو میں اپنے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو اس ملک کا مستقبل ہیں پلیز یہ یاد رکھیں یہ آپ کا مستقبل ہے اس لیے جو پاکستان کا نوجوان ہے اس نے پوری شرکت کرنی ہے اس میں یہ جو آج چیمپینز بنائے ہیں گرین چیمپینز اس میں آپ نے سب نے شرکت کرنی ہے ہم ایک پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین بلدیاتی نظام لے کے آ رہے ہیں سندھ میں کیونکہ ہماری گورنمنٹ نہیں ہے ان کو ہم بتائیں گے تو صحیح لیکن سندھ میں بھی اگر ترقی کرنی ہے تو اس نظام کے بغیر نہیں کر سکتے پنجاب میں اور پختونفا میں پنجاب اور پختونفا کے اندر جو نظام لے کے آ رہے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ایک جنون گراس روٹ امپاورمنٹ ہے لوگوں کے پاس اختیارات آ جائیں گے گاؤں کے لیول پہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا گاؤں کے لیول پہ اور یہ ایک پہلی دفعہ ایک ایسا نظام آئے گا جس کی وجہ سے گاؤں کے لوگ خود اس پہ حصہ لیں گے یہ جو ہماری یہ جو مقابلہ ہوگا شہروں کا یہ جو ریجنز کا مقابلہ ہوگا اور یہ جو آپ کے گرین چیمپئنز جو ریجسٹر کریں گے ان کو ہم جو الیکٹڈ لوگ ہوں کے گاؤں کے اور جو تحصیلوں کے ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ چیمپئنز ہیں اس تحصیل میں اس گاؤں میں اس شہر میں وہ سب مل کے پھر یہ جو ہم ایک نیا پاکستان سوچتے ہیں وہ مل کے نیا پاکستان ملے گا نیا پاکستان یہ نیا پاکستان جو کونسپٹ ہے نا اس کو سمجھنا ہے یہ نیا پاکستان زمین پہ بعد میں آئے گا پہلے ذہنوں میں آئے گا تبدیلی پہلے ذہن میں آتی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا میں کبھی کسی قوم کی حالت ہی بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے جب ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے ہم نے اپنے آپ کو اپنے ملک کو اور طرح چلانا ہے جس طرح چل رہے تھے یہ ہمیں غلط راستے پہ لے گیا ہے ہم نے اپنی اپنا رخ سی اپنا قبلہ درست کرنا ہے جیسے ہم شروع کریں گے آپ خود دیکھ لیں گے کہ اللہ کی برکت بھی آئے گی کیونکہ یہ جب آپ اپنے محلیات کی فکر کرتے ہیں یہ اللہ کا کام ہے جو کام یہ میں اپنے نوجوانوں کو سٹوڈنٹس کو بتانا جاتا ہوں جو کام آپ مخلوق کے اللہ کی مخلوق کے لیے کرتے ہیں دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہ اللہ کا کام ہے جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں اس میں اللہ کی برکت نہیں آتی یہ جو یہ جو دو طرز زندگی ہے ایک انسان اپنی ذات کے لیے رہتا ہے ایک انسان انسانوں کی بہتری کے لیے رہتا ہے یہ دو مختلف نظریہ ایک ہے دینی نظریہ اور ایک ہے مٹیریلسٹک یہ جو ذات کے اوپر یہ سب سے زیادہ دنیا کو نقصان ہو رہا ہے جب انسان اپنی ذات کے لیے جس کو گریڈ کہتے ہیں حوث اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور کھاتے جاتے ہیں ہم ہم اور امیر ہونا چاہتے ہیں یہ جو اپنی ذات کی زندگی گزارتے ہیں اس سے نقصان ہوئے آج ہماری دنیا کو جو پلانٹ کو پلانٹ ایرث کو نقصان ہوئے وہ گریڈ سے ہوا ہے حوث سے ہوا ہے جو انوائرمنٹل مومنٹس ہیں دنیا میں یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں جو دوسروں کا سوچتے ہیں جب آپ صفائی کا سوچتے ہیں یہ تو آپ کو حکم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آدھا ایمان صفائی ہے اس لیے یہ مومنٹ کے اوپر میں چاہوں گا کہ سارے ہمارے نوجوان اس میں حصہ لیں میمبرز بنیں چیمپئنز بنیں صاف اور ہرا پاکستان کا جو ہماری واب ہے اس میں پوری شرکت کریں ہماری گورنمنٹ اب سے پوری گورنمنٹ کی توجہ ہے اس طرف ہم آہستہ آہستہ اس کے پر الوکیشن بڑھاتے رہیں گے جیسے جیسے گورنمنٹ کے پاس پیسہ آتا جا رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے لوگ آہستہ آہستہ ٹیکس دینا شروع کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پیسہ آ رہا ہے اور جیسے جیسے ہی جیسے جیسے پیسہ آئے گا وہ ہم نے اپنی اپنے لوگوں کے اوپر لگانا ہے اپنی محولیات پر لگانا ہے اپنے دریاء ساف کر رہے ہیں یہ یاد رکھیں یہ جو دریاء ہیں آج جو ہم نے اپنے ہر قسم کے ان کے درگن ڈال کے ان کو خراب کیا ہے یہ ساف بھی ہو سکتے ہیں سنگاپور میں مجھے یاد ہے ہم جب پہلی دفعہ میں سنگاپور گیا بہت دیر پہلے تو سنگاپور کا جو ایک ہی ان کا ایک دریاء ہے وہ جس طرح آج راوی ہے وہ سیورج کا ڈمپ بنا ہوا تھا آج آپ جا کے دیکھیں اس میں مچنیاں ہیں ساف پانی ہیں ساف کر دیا انہوں نے لندن جب میں پہلی دفعہ گیا تھا پڑھنے تو آپ لندن سے جب چکر لگا کے آتے تھے تو اس طرح ہاتھ کریں تو کالا ہوتا تھا پولوشن نتی تھی انہوں نے ساف کر دیا لندن کی ہوا آج لندن ویسا نہیں ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے اور ہم نے ابھی اپنے ملکوں سطح پہ نہیں لے کے گئے جس طرح بیجنگ کے اندر تو سانس بھی نہیں لوگوں سے لیا جاتا تھا انہوں نے بھی ساف کرنا شروع کر دیا تو ہم نے ابھی سے پوری یہ بومنٹ کریں گے جس میں سب آپ شرکت کریں گے انشاءاللہ میرے جو نوجوان ہیں اور سکول کے بچے مجھے تو پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ موٹیویٹ ہو جائیں ہم نے جب شوکت خانم کے لیے پیسے کٹھے کرنے تھے تو ہمارے سے پیسے نہیں کٹھے ہو رہے تھے اتنا زیادہ پیسہ کٹھا کرنا تھا ہسپیل بنانے کے لیے تو تب میں پھر پاکستان کے سکولوں میں گیا اور پاکستان کے سکول کے بچوں نے پھر جو اس کیمپین چلائی شوکت خانم کی یہ ہسپیل بنتا ہی نہ اگر پاکستان کے سکول کے بچے نہ شرکت کرتے ہیں تو آج آج آپ سب نے اپنا مستقبل بچانے کے لیے پاکستان کے پاکستان کو ہرا کرنے کے لیے صاف کرنے کے لیے آپ نے سب نے اس پر شرکت کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ چند سالوں کے اندر یہ بالکل تبدیل ہو جائے گا ہمارا پون اس کو ہم ہرا بھی کر دیں گے جس طرح کیپی میں ایک عرب درخت لگایا ہے ہم نے پانچ سالوں میں اور اب کوئی وجہ نہیں کہ سارے پاکستان کو ہم گرین کریں اور خاص طور پر جو شہروں میں یہ جو ہم مومنٹ شروع کر رہے ہیں شہروں میں ہم نے چن چن کے ابھی سے سارے علاقے دیکھ رہے ہیں جدر جدر خالی پڑے ہیں ادھر سارے جگہ پہ ہم نے پلانٹیشن شروع کر دیا تو میں آخر میں امین اسلام آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں کیونکہ آپ نے بڑا اچھا یہ انڈیکس بنایا ہے اور آپ نے یہ جو پلان بنایا ہے کہ ساروں کو انوالف کرنا ہے یہ زبردست ہے جس اگر ہم کبھی بھی ایک عرب درخت نہ لگا سکتے پختون خواہ میں اگر عوام ہمارے ساتھ شرکت نہ کر دی اب بھی جس طرح آپ نے پلان بنایا ہے عوام کو ساتھ بلا کے انشاءاللہ یہاں پاکستان ان کو صاف بھی کریں گے